پچھلے سات سے آٹھ دنوں میں ہم نے سات سے آٹھ لاکھ لوگوں کو دیا ہے کونسا ایسا کاروبار ہے کہ جس میں آپ ایک مہینے بعد اپنے پیسے ڈبل کر سکتے ہیں چاس ہزار پر لگاتے ہیں تو پینتیس دن بعد آپ کا وہ ڈبل ہو جائے گا مطلب ہے ایک لاکھ ہو جائے گا اگر وہ کوئی تیس ہزار لگا کے گیا ہے تو ساٹھ لے کے گیا ہے اگر وہ پچاس لگا کے گیا ہے تو ایک لاکھ لے کے گیا ہے اور یہ واپسی آیا ہے یہ وہ چکس ہے کہ جو کسٹمر نے ہمیں کسٹمر ہم سے لے کے گئے تھے اور ہمیں واپسی کر کے ڈبل پرافٹ لے کے گئے ہیں پورے پاکستان میں میرا واحد چیلنج ہے کہ کوئی بھی بندہ کمنٹس میں آگے یہ بول دے کہ ہم نے اے بی فینسی فارم چودری آمیر سے ایام سمانی کا بزنس کر رہے تھے اور ان سے چیز لی ہے اور انہیں نے واپسی نہیں لی پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری فری ہے لوگوں کو تک مال پہنچانے کی ذمہ در ہماری ہے توٹی رسپونسیبیلیٹی ہماری ہے اگر خدا نہ حاصل رستے میں کوئی موٹیلیٹی ہو جاتی ہے چودہ اکسپائر ہو جاتا ہے چودہ بیمار ہو جاتا ہے کسٹمر کو اتنی گرنٹی دی جاتی ہے کہ وہ چودہ دیکھ کے تسلیق کر کے پھر ہمیں دوبارہ جو پیسے بیک آدھے پیسے سینڈ کرنے ہیں پھر پیسے سینڈ کریں ہر چیز کی یار ہماری ذمہ داری ہے ہر چیز کی یار کہ گھر تک پہنچانا مال واپسی اٹھانا تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کاروبار کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آمیر بھائی نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایام اسمانی کا بزنس جو لوگوں سے کر رہے ہیں اور ان کے بقول کے پچھلے ایک ہفتے میں آٹھ لاکھ روپے لوگوں کو پروفٹ کی مد میں دے چکے ہیں اور اس وقت بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بوکنگ جا رہی ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایڈ کی ہیں جہاں پہلے چھے ہزار مارجن تھا اب ساتھ ہزار ہو گیا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ نیا مینیو کیا ہے نیا پیٹنر کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے پیشلی ویڈیو میں یہ سوالات تھے چوزہ سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے موسم سٹریس میں ہتا ہے پور پاکستان کا انوائرمنٹ چینج ہے تو اس سوالاتے پہ بتائیں گے کہ آپ مزید اپنا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے اس کو بھی کیسے کلوز کر کے کور کر کے اپنا پروفٹ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے ویڈیو کلاغ تک دیکھنا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حضرت اللہ عمر بھائی الحمدلہ صاحب آپ کیسے ہیں الحمدلہ بہت شکریہ جناب انوائیڈ کرنے کا میرے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ اس دفعہ آپ نیا کیا بتانے جا رہے ہیں نیا کیا لانچ کرنے جا رہے ہیں Tä doublySIQué ہم نئے پلانس لے کیا یawning انہیں grows پورے جو ہمارے پیکیجہز ہیں کوئی بھی پورے باکест میں ایسے پیکیج نہیں دے رہا جو میں لےتے ہوں پہلے چہ ہزار پی کا چوزہ دے رہے تھے اور ایک منہ بعد domu ہزار پی کا واپسی دے رہے تھے اب ہم وہ ہی چودہ دے رہے ہیں ہزار پی کا اور پینتیس دن بعد واپسی دے رہے ہیں آپ دین پین پہ پندے metra ویڈ گ میں ٹھیک ہے اور چالیس دن بعد بیس ہزار رفے کا واپسی لے رہے ہیں سات ہزار اس میں پروفیٹ ہے اس پلان میں اس کے بعد پنتالیس دن والا جو پیکیج ہے وہ نیا آیا ہے مارکٹ میں ابھی جو کہ ہم نے لانچ کی ہے پنتالیس دن کا چوزہ سولہ ہزار رفے کا دے رہے ہیں اور پورے پنتالیس دن بعد واپسی چوبیس ہزار رفے کا دے رہے ہیں اچھا یہاں نا آمیر بھائی لوگوں کی کچھ خیالات تھے کچھ سوالات تھے کہ چوزہ سروائیو نہیں کرتا یہ کیا بات ہے چوزہ سروائیو کیوں نہیں کرتا بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فارموالے کچھ گڑ بڑ کرتے ہیں چوزہ کچھ تاکہ مار جائے حافظ صاحب دیکھیں میں پچھلی ویڈیوز میں بتا جاتا ہوں کہ یار لوگوں سے زیادہ چوزے کی ہمیں ضرورت ہے میرے حافظ صاحب بھائی جو بین میں میرے صرف کام کرنے یہ چوزہ پیچھے پڑا ہوا ہے یہ سارا واپسی آیا ہوا ہے کافی زیادہ چلا گیا ہے یہ کیج حالی نظر آ رہی ہے یہ چلے گئے ہیں یہ آ جائیں میرے بھائی واپس یہ آ رہا ہے تو آپ کے سامنے سروائیو کیوں نہیں کرتا سروائیو کر رہے ہیں اب اپنی لاپروائیو بندہ کر دے اس کو خوراک فیڈ ٹائم سے نہ دے پانی نہ دے سفائی کا حیاء نہ رکھے تو وہ تو انسان بھی گندے محول میرے کا بیمار ہو جائے گا یہ تو آپ نے بتانا ہے نا یہ کون سا جوزہ ہے اس کو کون سی خوراک دینی مرگی ہے کس طرح انوائرمنٹ میں رکھنا ہے کتنی ٹمپریچر میں رکھنا ہے برودر میں رکھنا ہے کولا رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ ایام سمانی مرگی ہے بلیک ٹنگ بلیک میٹ ہو تھا اس کا ٹوٹری بلیک میٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کے کام کر رہے ہیں بزنس لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں یہ بالگل ایک ویسے لوگوں کا مائنڈ بنا ہو ہے کہ مہنگی مرگی ہے تو یہ اس کو پتہ نہیں کیسے رہے ہیں عام مرگی کی طرح رکھنا ہے لیکن برائلر مصری گولڈن پہلے بھی بیان کر چکے ہوں اس سے کافی سٹرونگ ہے یہ کافی مضبوط ہے یہ اس کو نارمال ٹمپریچر میں رکھنا ہے تو لوگوں کے گلتیاں کیا ہوتی ہیں گلتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ نا عام طور پر اس کو جاگنا تو رکھ دیتے ہیں کہ یہ پہلی بات ہے کہ چوزے کی لائٹ نہیں آف کرتے چوزہ سارا دن 24 گھنڈے رہتا ہے برودر ہم ساتھ دے رہے ہیں دس چوزوں پر ایک برودر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی 24 گھنڈے لائٹ آن رہے ہیں اب یہ لائٹ آن رہے گی ہم کیسے سو پائیں گے نید نہیں آئے گی سٹرس میں رہے گے ٹھیک ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چوزے کو دانہ دیں فیڈ دیں ایک ٹائمٹے پر رکھیں ان کا یہ نہیں کہ چو بیس گھنڈے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چو بیس گھنڈے چوزے کا کھا کے فیڈ پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے وہ کھا کھا کے ویسے اگر مرگی کے آگے رکھیں وہ بھی انڈے دیں بند کر دیتی ہے اس کا ٹائم ٹائم میں رکھیں جیسے کہ ہمارا تین ٹائم یا دو ٹائم کھانے کا ٹائم ہے سوپر شاند دو ٹائم اس کا ٹائم رکھیں اس کو تھوڑی دے لائٹ آف کریں یہ ریسٹ کریں سوئے سٹریس اس کا دور ہو ٹھیک ہے یہ رکھنے کا طریقہ ہے پھر بھی جاندار چیز ہے مسئلہ آتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز ہیں رابطہ کریں وہ ٹریٹمنٹ بتائیں گے ہر چیز کی حفظ گرنٹی ہے لوکیشن کیا ہے رہ سے کہاں ہیں کہاں آنا ہے لوگوں کو ڈیٹیل سے یہ بھی بتا دیں سیال کوڈ میری لوکیشن ہے ٹھیک ہے مین جمہور ڈالوالی سیال کوڈ میری لوکیشن ہے جو بھائی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ سیال کوڈ خود آتے ہیں کچھ لوگ کو خود نہیں آرے لیڈیز خود نہیں آرے زیادہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو انہیں لوگ میرے سے کارگو مگو آ رہے ہیں پورا باکسن میں میری کارگو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو آپ سیال کوڈ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے فارم کا وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوری ڈیٹیل اللہ کی حکم سا ایدھر ساری انفرمیشن اچھے طریقے سے دی جائے گی اگر آپ لوگ نہیں آسکتے آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آسکتے دور ہے تو کارگو آپ کے گھر تک پہنچے گی ٹوٹری زمیدہ ہماری ہوگی اب میں تو اپنے پورے تقریباً ہندرٹین ٹین پرسنٹ لوگوں کو ریسپونس اچھا دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں لوگوں کو وٹس اپ پہ ریپلائی دے سکوں کال لے سکوں لیکن پھر بھی اتنی کال لے سمس ہوتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے پہ دیے جائے نا تو کم پڑ جاتے ہیں لیکن میری جو بیان پہ بھی اس سے رابطہ کرتے ہیں تم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نمبر کی وجہ مجھے وٹس اپ پہ وائس کریں میسیج کریں کیونکہ نمبر پہ اگر ایک بندہ مجھے کال کر رہے نا تو تین اور کر رہے انکہ ان کی کال میس ہو جائے گی اس لیے آپ اگر وٹس اپ پہ کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں آپ کا رسپونس دیا جائے گا آپ میرے سے رابطہ کریں ٹھیک ہے سمجھاؤں گا پورا اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں ہے وائس ریکارڈ اس میں چوزے کو رکھنے کا طریقہ چوزے کی خوراک چوزے کی فیڑ چوزے کی پرائس چوزے کو کس ٹیپریچر میں رکھنا ہے چوزے کی خط طرح کی گرنٹی سٹام پیپر سے لے کے گرنٹی کارٹ تک ہر چیز چوزے کو پہنچانے پہنچانے کی زمیداری واپسی اٹھانے کی کہ بھائی واپسی کیسے آپ کو بھیجیں گے ٹھیک ہے وہ سارا طریقہ ہم نے وارس اپ پہ آپ کو ملے گا اس پہ آپ ہمارے سار رابطہ سننے کے ڈیٹیل لے کے اور کام کرنے کا طریقہ اور ایک پروٹوکول بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کام کے بارے میں ریسرچ کریں اس بندے کا سر کھائیں جس سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے جو کر رہے ہیں آپ ان سے ملے ہیں ایسے بندہ کو ڈونڈے اور اپنا جب تک آپ کا دماغ آپ کا ذہن سیڈیسفائیڈ ہونا آپ تب تک کچھ کام میں نہ آئے اور جب آپ کا دماغ آپ کا ذہن سیڈیسفائیڈ ہو جائے اور پھر بھی اس کام کا آغاز کریں اچھا آمیر بھائی اب آپ کے یہ بھی بتا جائیں کہ بکنگ بیرا کیسے کرتے ہیں جب بندہ کو رابطہ کرتا ہے فوراں اس کو چوزہ مل جاتا ہے کتنے دن کا سٹے ہوتا ہے اس حوالے سے بھی بتا ہمارا تقریبہ 700 سے 800 چودہ پلاس بک ہے ٹھیک ہے بکنگ ایک ہفتے بعد کا ٹائم دے رہے ہم ٹھیک ہے کچھ بائی ارجنٹ آجاتے ہیں جو کسٹمر سے خود آنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خود آ کے لینا ان کی ٹونٹی پرسینڈ واس پہ بکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی پرسینڈ واس سنڈ کریں گے آ کے تسلی کر کے چودہ لے کے ایٹی پرسینڈ پیمنٹ بعد میں دے ٹھیک ہے جو لوگ کارگو مگواتے ہیں ٹھیک ہے ان کی 50% پیمت آتی ہے 50% پیمت یہ نہیں کہ چوزہ بینے کے وقت ہے جب ان کے پاس پہنچ جائے 50% مطلب آدھی پیمت آم آسان لفظوں میں آدھی پیمت انہوں نے ہمیں سینڈ کر دی ہے ان کی رسید بن گئی ہے ان کو چلی گئی ہے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے ان کا نام ایڈوانس ڈیلیویری ڈیٹ بوکنگ ڈیٹ جب ان کا ٹائم آ گیا وہ راپتہ کریں بلکہ ہماری کامپنی راپتہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے پھر ان کے پاس چوزہ ان کو کارگو کروایا جائے گا چوزہ ان کے پاس پہنچے گا چوزے کی تسلی کریں ایک ایک پیس چیک کریں کوئی مسئلہ ہے ہمیں ویڈیو شیئر کریں پھر اپنی پیمت سینڈ کریں پہلے مال لیں پھر پیسے دیں پھر پیسے دیں کیا بات ہے سب سے پہلے پیسے میں بھیجیں پھر ہم مال بھیجیں گے پہلے آپ فیفٹی پرسنٹ دیں گے آپ کا مال آپ کے گھر پہنچ جائے گا مال کو دیکھ کے گن کے آپ نے حساب لگانا ہے میرا اتنا مال ڈیڈ ہو گیا ہے اتنے پیسے نہیں دوں گا بکایا جو ہے آپ نے وہ عامر بھائی کو بھیجیں اور بڑا اچھا طریقہ مجھے بڑا پسندہ ہے ہمارا بھائی بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے ریپیزنٹ کیا ایام سمانی کا بزنس آئی ہوپ کیا فیوچر میں بھی ایسا ہی کریں گے اور میری ہر دفعہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ مزید بھی کافلیٹ کیجئے کیونکہ ہر لوگ بڑی مشکل سے کوچھ آرانے جمع کرتے ہیں کوئی کاروبار کرنے کے لیے اگر وہ بھی ڈوب جائیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں اگزیک دکھ ہوتا ہے لوگ تو کہنے کو کمنٹ کر کے باگ جاتے ہیں یہ یا فراڈی ہیں یا ایدھر ہو لیکن ہمیں ذاتی طور پر بڑا تکلیف ہوتی ہے اور میں اللہ الاعلان کہتا ہوں اگر ہماری ویڈیو کی توسط سے کسی بندے کے ساتھ فراڈ ہوا ہو اور کیا ہو آمیر صاحب نے آپ اس کا پروف دیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریکاور کروا کے دیں گے یا عمر صاحب آپ کے گلٹی ہوں گے اپنی میز بن حافظ کرام کو انشاءاللہ اجازت دیجئے دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان